جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنے پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں السلام علیکم دوستو آج کا یہ ویڈیو پندہ اغسط کے حوالے سے ہے جو ہمارا یوم آزادی ہے یہ ویڈیو بنانے کے تین مقصد ہے نمبر ایک ہماری نسلیں ہمارے نوجوان مسلمانوں کے قربانیوں کو یاد رکھیں ہمارے بزرگوں ہمارے علماء اور ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو یاد رکھیں نمبر دو تاریخ تاریخ کو یاد رکھے کیونکہ اس ملک میں تاریخ بدلنے والے تاریخ کو مٹانے والے اس میں تحریف کرنے والے اور اس کو بدلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے اسلاف کے قربانیوں کو دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ہمارے ماضی کے ساتھ کھیل اور کھلوار نہ کر سکے یہ سری وجہ اس ملک کے وہ فرقہ پرست لوگ ہیں جو بار بار اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نکاننے کی بات کرتے ہیں ہم اس موضوع پر آج گفتگو کر کے ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو وسوسیں کہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں وہ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے میری درخواست ہے کہ یہ ویڈیو ہر مسلمان دیکھیں اپنے بچوں کو دکھائیں اپنی فیملی کو دکھائیں تاکہ وہ اپنے ماضی اور اپنے اتحاس پر فقر کر سکے انہیں یہ احساس ہو کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے سب سے زیادہ قربانی آجی ہے یاد رکھیں جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تو اس قوم پر انقلاب نہیں بلکہ آزاب آیا کرتے ہیں جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول جاتی ہے اپنے ماضی اپنی تاریخ اور اپنے اتحاس کو بھول جاتی ہے تو وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے پندرہ اگست ہمارے پیارے ملک کی آزادی کا دن ہے جب جب یہ دن قریب آتا ہے تو ہمارے ملک میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل جاتی ہے مگر اس موقع پر ایک چیز دل کو تکلیف دینے کا احساس دلاتی ہے کہ مسلم مجاہدین آزادی کو اس موقع پر بھولا دیا جاتا ہے اس موقع پر ان کا ذکر نہیں کیا جاتا ان کا نام نہیں لیا جاتا ہم آزاد ضرور ہے لیکن ہمارے ذہن ایک ذہنیت کے غلام بن چکے ہیں جب جب پندرہ اگست قریب آتا ہے یوم آزادی قریب آتا ہے تو جان بوجھ کر کسی ایک جماعت کے مجاہدین آزادی کا ذکر کیا جاتا ہے چاہے رسالے ہو چاہے اخبارات ہو چاہے میڈیا ہو ہر طرف ایک جماعت کے مجاہدین آزادی کا ذکر اور تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے حب الوطنی اور ان کے جذبات اور ان کی حمت اور جگر کی باتیں کی جاتی ہے لیکن مسلمانوں کے نام مٹا دیے جاتے ہیں ان کا ذکر ان کے نام لینا تک پسند نہیں کرتے ہیں مسلمان مجاہدین آزادی کا تذکرہ غائب کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کے اتحاظ اور مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے بھگت سنگھ کی فاسقی تو بات کی جاتی ہے لیکن اشفاہ اللہ خان کو بھلا دیا جاتا ہے جنگ آزادی میں مراتوں کے کردار کی باتیں تو کی جاتی ہے لیکن ٹپو سلطان کو بھلا دیا جاتا ہے جن کے ذکر کے بغیر تو جنگ آزادی کی تاریخ ہی نامکمل ہے لوگوں کو مہتمہ گاندی اور نہرو تو یاد آتے ہیں لیکن مولانا قاسم نانوتی مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا عبیداللہ سندھی یاد نہیں آتے لوگوں کو سردار پٹیل اور جھانسی کی رانی تو یاد آتی ہیں لیکن بیغم حسرت محل بیغم زینت محل مولانا عبو الکلام آزاد مولانا محمد علی زہر مولانا شوقت علی ان کے قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے لوگوں کو رام پرشاد بسمل سخ دیو راج گروہ اور چند شیخ آزاد تو یاد آ جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال ڈاکٹر زاکر حسین اور خان عبدالغفار خان اور حکیم اجمل خان کیوں یاد نہیں آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آزادی کے روح روا مغلیہ سلطنت کے آخری تاج بہدر شاہ زفر کے بارے میں تو باتیں ہی نہیں کی جاتی جن کے بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر انگریزوں نے ایک تھال میں کپڑا رکھ کر ان کو تحفے کی شکل میں پیش کیا تھا اور انہوں نے درد بھرے انداز میں اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر کہا تھا اور تیمور کی اولادیں ہی اس طرح اپنے باپ کے سامنے سرخ روح کر آتی ہے جنہیں بعد میں انگریزوں نے رنگون کے قید خانے میں بند کر دیا تھا قید کر دیا تھا اور انہوں نے وہاں پر یہ اشار کہے تھے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں ان حسرتوں سے کہہ تو کئی اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داگدار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے اوباغ بان یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں وہار میں بلبل کو باغ بان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں کتنا ہے بدنصیب جفر دفن کے لیے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو غزمی بھی نہ ملی قوے یار میں یہ ان مغلوں کے آخری حکمرہ تھے جن کے بنائے ہوئے لال قلے سے آج بھی ہندوستان کا وزیر اعظم یوم آزادی بناتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی